اسلام علیکم آج ہمارا پہلا سیشن ہے پاکستانی کومرس مارکٹ کے اوپر اور اس سیشن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستانی کومرس مارکٹ میں ہمارے پاس کیا اپورچونٹیز موجود ہیں کون سے بزنس موڈلز اویلیبل ہیں اور کیا ہماری سٹریٹیجیز ہونی چاہیے کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس سیشن کے اندر ڈسکس کریں گے دیکھیں سب سے پہلا جو مسئلہ پاکستانی بزنس کے اندر آتا ہے آن لائن بزنس کے اندر لوگوں کو وہ یہ آتا ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتی کہ پروڈک بیچنی کیا ہے وہ اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ بیچیں کیا کیونکہ یہاں کوئی ٹول تو آویلیبل ہے نہیں اگر ہم ایمیزون کی بات کریں گروپ شیپنگ کی بات کریں انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کریں وہاں پر بہت سارے ٹول آویلیبل ہیں پروڈک ریسرچ کے تو وہاں پر ہم ان ٹولز کا استعمال کر کے نکال لیتے ہیں یہاں پر سب اٹک جاتے ہیں یہاں پر آکے کہ ہم بیچیں کیا تو میری نظر میں یہ سوال ہی کالات ہے کہ آپ بیچیں کیا سب سے پہلے تو آپ کے ذہن کے اندر آپ کا جو مائنشیٹ ہے اس کے اندر آپ نے کچھ کیلکولیشنز کر دی ہیں اور ان کیلکولیشنز کی بیسنس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا بیچیں وہ کیلکولیشنز آپ کی کلیر نہیں ہوں گی تو آپ پھر بیسنس کے اندر آپ سمجھیں کہ آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا اور آپ کے فیلیر کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ کسی بھی بیسنس کی ناکامی اور کامیابی کے پیچھے جو بیسنس میں ہیں اس کے مائنشیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو اگر مائنشیٹ آپ کا ٹھیک ہے کلیر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جس بیسنس کے اندر جا رہے ہیں اس کا پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ زیٹ تک کی جو جڑنی ہے وہ کلیر ہے آپ کے ذہن کے اندر تو آپ کے کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں اگر وہ کلیر نہیں ہیں تو کامیابی کے چانسز کم ہیں تو سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے بھلے وہ آف لائن بزنس ہو یا پھر آن لائن بزنس ہو کوئی بھی بزنس ہو اس کے اندر سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پیچ کے اوپر یہ لکھنا ہے کہ آپ کو مہینے کا کتنا پیسہ چاہیے حساب سے آپ کی پروڈکٹ ہوگی اسی حساب سے آپ کی strategies ہوں گی اگر میرے گھر کا خرش مہینے کا دو لاگ روپ ہے اور میں کسی ایسے بزنس کے اندر چلا جاتا ہوں جس کا potential پچاس ہزار سے زیادہ ہے ہی نہیں تو پھر کیا فائدہ اس بزنس کا میں تو hand to mouth ہی رہوں گا غریب کا غریب ہی رہ جاؤں گا تو اس لیے مجھے اپنے بزنس کو شروع کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھنا کہ کون سا بزنس شروع کروں کون سی product بیچوں یہ دیکھنا ہے کہ مجھے پیسہ کتنا بنانا ہے اسی حساب سے میں ساری چیزیں آگے جو ہے plan کروں گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو step number one آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے goal set کرنا ہے کہ مجھے مہینے کا لاگ روپے کمانا ہے یہ آپ کا ایک goal آپ نے پہلے لکھنا ایک page کے اوپر ہر بندے کا vary کر سکتا ہے کسی کو لاگ روپے چاہیے مہینے کا کسی کو دس لاگ چاہیے کسی کو بیس لاگ چاہیے ایک چیز کو یاد رکھیے کہ آپ کا جو figure آپ یہاں پہ لکھیں گے نا اس ہی حساب سے آپ کس تمام acts ہوں گے جو بھی عمل آپ کر رہے ہوں گے اس کے accordingly کر رہے ہوں گے خود با خود کر رہے ہوں گے آپ کا mind اس ہی حساب سے پھر آپ کو suggestions دے گا کہ بھائی تمہیں اتنا پیسہ مہینے کا بنانا ہے اس ہی حساب سے suggestions آنا شروع ہو جائیں گے یہ چیزیں آپ experience کریں گے اگر آپ اس formula کے اوپر عمل کریں گے خود با خود suggestions آئیں گے اور ایسے ایسے suggestions آئیں گے کہ آپ بولیں گے یہ مطلب کہاں سے ہاری ہیں چیزیں دماغ میں ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے goal set کریں اپنا ایک page کے اوپر لکھیں گے آپ کو مہینے کا کتنا پیسہ چاہیے مہینے کا پیسہ آپ کا business decide کرے گا for example میں نے یہاں لکھ دیا کہ بھائی مجھے مہینے کا ایک لاگ روپے بنانا ہے اب مہینے کا ایک لاگ روپے بنانے کے لیے آپ کو دوسرے step کے اوپر آپ آجیں کہ how to achieve کہ آپ نے مہینے کا ایک لاگ روپے بنانے کے لیے کیا کرنا ہے ایسا کہ آپ کا مہینے کا لاگ روپے بنے اب ہی ہم لوگ online business کی بات کر رہے ہیں تو obviously ہمیں کچھ online بیچنا ہے کہ ہمارا مہینے کا لاگ روپیاں بنتا رہے تو یہاں پر میں نے اپنے page کے اوپر ایک لکھ دیا کہ مہینے کا لاگ روپے بنانا ہے اب لاگ روپے بنانے کے لیے مجھے کچھ بیچنا ہے اب بیچنا کیا ہے کہ میرا لاگ روپے بنے مہینے کا اس کے لئے آپ بنائیں table وہ table آپ ایسے بنائیں گے کہ ایک column کے اندر آپ کا آئے گا profit rate اور ایک column کے اندر آئے گا sales اور یہ کرنا ہے یہ perform کرنا ہے یہ task یا آپ task perform کریں گے تو آپ کا دماغ ایک الگ domain میں کام کرنا شروع ہو جائے تو آپ ایک لاگ روپے مہینہ بنانے کے لئے اب آپ پہلے لکھیں کہ اگر مجھے ایک ہزار profit والی کوئی product ملے تو مجھے اس کے سو پیس بیچنے پڑیں گے مہینے کے اگر مجھے کوئی پانسو پروفٹ والی product مل جائے اس کے مجھے دو سو پیس بیچنے پڑیں گے مہینے کے اگر مجھے کوئی سو روپے profit والی product مل جائے اس کے مجھے ایک ہزار پیس بیچنے پڑیں گے مہینے کے تو اس کو جب آپ ایک لکھیں گے نی پیچ کے اوپر تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یار میں product مجھے ابھی مجھے نہیں پتا کونسی product میں select کرنے جا رہا ہوں لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ اس product کے اوپر سو روپے profit margin نہیں ہونا چاہیے ورنہ سو روپے profit margin ہوگا تو ایک ہزار sales مجھے لانی پڑیں گی اور اس کو میں manage نہیں کر سکوں گا ایک مہینے کے اندر ایک ہزار sales میں اکیلا manage نہیں کر سکوں گا تو یہ سو والا تو option ہی ختم اب آجیں اوپر ایک step اوپر یہاں اگر پانسو والی کوئی ایسی product مجھے مل جائے کہ جس کے اوپر پانسو پروفٹ مجھے کم سے کم مل رہا تو دو سو صرف unit مجھے مہینے کے بیچنے اور میرا لاگ روپے آرام سے بن جائے گا یہاں سے آپ کی start ہوگی product research کی جڑنی یہ والا step perform کرنا بہت ضروری ہے لوگ اندر دون product research کے اندر لگ جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ایک چیز بیچ رہا اس کی وہ چیز بہت بکری ہے تو یار میں بھی یہ بیچنا شروع کر دیتا ہوں بھائی وہ دیکھیں تو وہ آپ کے لئے libel ہے بھی یا نہیں ہے آپ کو چاہیے مہینے کا ایک لاگ روپے آپ کو بنانا ہے اگر آپ سوروے والی product کے اوپر چلے گئے جس میں سوروے بچ رہا آپ کو وہ ایک ہزار بیچنا ہے آپ کو تو کیا آپ بیچ سکتے ہیں وہ ایک ہزار اگر تو بیچ سکتے ہیں ایک ہزار تو بیچ سکتے ہیں ایک ہزار تو بیچ جائیے خوار ہوئی آپ ایک ہزار آپ بیچ گئے آپ صرف ایک لاگ روپے بنائیں گے تو اس میں تو خواری خواری ہے تو اس طریقے سے آپ پہلے product selection سے پہلے product research start کرنے سے پہلے یہ والے ایک چارٹ اپنے پاس لازمی بنائیے گا اور اس کے بعد پھر آپ آگے further step کے اوپر جائیں گے تو ایک چارٹ تو یہ بن گیا اب product research ابھی میں general product research بتا رہا ہوں پاکستانی market کے اندر specific نہیں بتا رہا ہر business model کی product research specific ہے اگر ہم دراز کے اوپر کام کر رہا ہے اس کی research الگ طریقے سے کریں گے وہ بھی آگے جب انشاءاللہ مصد پہ آئیں گے تو بات کرتے ہیں اگر ہم اپنی website پہ کام کر رہا ہے الگ طریقے سے کریں گے اگر ہم اپنی facebook page پہ کر رہا ہے الگ طریقے سے کریں گے لیکن جو ہمارا first criteria ہے وہ ہمارا یہاں پر ہم decide کر لیں گے general rule ہم پہلے بنا لیں گے کہ اس rule کے تحت product research ہوگی دراز کے ساتھ اچھا scenes کچھ اور ہیں وہ جب ابھی ہم آئیں گے دراز کے اوپر تو میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا اس کا تھوڑا سے الگ dynamics ہے اس کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہ چارٹ ضرور بنا رہا ہے اپنی product research کو شروع کرتے سے پہلے اس کے بعد آپ نے آپ کو پتا چل گیا ہاں یار مجھے 500 profit والی product ڈھونی ہے تو product ڈھونٹے وقت آپ کو ایک product مل گئی جس کے اوپر 500 profit آپ کو مل رہا ہے آپ نے کہا چلو بھی بڑا اچھا ہو گیا لیکن ابھی تیسرا step باقی ہے how to sustain مطلب کہ جو product آپ کو ملی ہے اس کو sustain کیسے کریں گے آپ ایسا ہوگا کہ آپ کو ہر مہینے 200 piece اس کے ملتے رہے ایسا ہوگا اگر ایسا ہے کہ اس product کے اور بھی suppliers market کے اندر ہیں یہاں پر اب آپ کے آجاتی supplier selection ان ساری چیزوں کو ہم بہت deeply discuss کروں گا آگے ابھی ایک overview دے رہا ہوں میں آپ کو اس mindset کا ابھی ایک چیز کو بہت deeply depth میں جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے product research کریں گے ہر domain کے اوپر کہاں سے ہم supplier research ہوگی کہاں sourcing ساری چیزیں ابھی آگے بہت بڑا اس کے بہت کچھ پڑھا ہوئے وہ سب انشاءاللہ میں clear کروں گا اب یہ overview آپ کو میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو product research کے بات کے اوپر آپ نے یہ main چیز دیکھنی ہے کہ how to sustain مطلب جو product آپ کو مل رہی ہے 500 profit والی اس کے اوپر آپ یہ product sustainable ہے ایسے تو نہیں کہ آپ کو ایک ہفتہ یہ ملی 20 زن کے لیے پھر جو ہے short ہوگا یا آپ وہ ملی نیری پھر آپ کیا کریں گے business آپ کا بند ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کی product sustainable بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو sustain کر سکیں اس کے اندر آ جاتی supplier selection کہ آپ کا supplier کیسا ہے آپ کا اس کے ساتھ relationship کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم آگے discuss کر دیں تیسری چیز ہے پھر scale مطلب کیا وہ product آپ کی scalable ہے ایسا تو نہیں کہ آپ کو 500 profit تو وہ دے رہی ہے آپ کو product 500 profit تو وہ دے رہی ہے مہینے کے آپ کو 200 pieces بھی ملنا ہے لیکن اگر آپ کو ایک لاکھ سے 5 لاکھ کے اوپر جم کرنا ہے تو کیا آپ جم کر سکتے ہیں کیا وہ ایسی product آپ کی ہے کیا آپ اس کو جم کر سکیں ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ نے consider کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ایک proper پوری journey ہوگی آپ کے business کی اس کے اندر کیا difficulties آ سکتی ہیں اس کو آپ نے page کے اوپر لکھنا ہے کہ ہاں یار یہ میں business کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر مجھے یہ difficulties آ سکتی ہیں اس کے اندر یہ مجھے مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ایک page کے اوپر پہلے لکھنی ہے اس کے بعد جو بھی آپ کے فیصلے ہوں گے وہ آپ نے لینا ہے یہ سب سے main چیز ہے اب ہم آتے ہیں mindset کے بات کہ پاکستان کے اندر کیا available options ہمارے پاس موجود ہیں business کو کرنے کے ٹھیک ہے mainly ہمارے پاس تین options available ہیں پاکستان میں اور سب سے پہلا آپ کے پاس facebook page ہے جس کے اوپر آپ بیچ سکتے ہیں چیزیں اس کے بعد آپ کی website ہے اس کے اوپر آپ بیچ سکتے ہیں پھر آپ کا آگیا marketplace دراس دراس جوٹ پی کے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ بیچ سکتے ہیں ان تینوں کو میں بہت ڈیپلی ڈسکس کروں گا اور دراس کے اوپر میں ایک proper business بیلڈ کر کے دکھاؤں گا مطلب ایک business کو crash سے start کر کے profitable بنانا مطلب اس کو sales اس کے اوپر لے کر آنا یہ proper پوری جرنی جو ہوگی وہ میں میں اس کی cover کروں گا دراس کی اس course کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ 3 options آوپیلی ہیں اس کے اندر آپ سب سے پہلے facebook page کی اگر بات کریں تو facebook page کے اوپر جو conversion rate ہے 10 to 15 percent highest Conversion rate آپ اگر 100 لوگوں سے بات کرتے ہیں اپنے page کے اوپر inbox میں تو اس میں سے 10 سے 15 لوگ آپ سے buy کر کے باہر جائیں گے easy to start with اس کے اندر کوئی بہت بڑی investment نہیں چاہیئے بہت بہت بڑی team نہیں چاہیئے آپ بہت آسانی سے شروع کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو third point ہے بڑا important ہے یہ بھی facebook page پر بیج سری ہوتے ہیں تو آپ کسٹمر وہاں پر انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سے چیز خریدنے جا رہے ہیں وہ local seller ہے وہ بہت بڑا brand نہیں ہے تو اگر آپ ان کو ٹھیک time پر ایک اچھی چیز deliver کر دیں جو انہوں نے order کی ہے تو وہ آپ کے ایسے loil ہو جائیں گے کہ آپ marketing کرتے پھریں گے باہر پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ پاکستان میں لوگوں کو online sellers کے اوپر بھروسہ نہیں کیونکہ سب کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے order کچھ کیا تھا اور بھیج کچھ دیا اس کے میں فیس بک پیج کو ویب سائٹ کو اور اپنے جو دراز کا store ہوگا اس کو align کر دوں گا تین وں کو ایک ساتھ آخر میں بلکل last face ہمارا ہوگا anyway تو strong customer loyalty Facebook page کے اوپر اگر آپ جسے بات کر رہے ہیں وہ obviously پاکستان کے اندر لوگ پہلے بات کرنا customer سکتے آپ maximum دن کے اندر 20 سے 25 orders آپ لے سکتے فیس بک پیج اس سے اوپر آپ جائیں سکتے کیونکہ ظاہر ہے آپ اس اوپر کیسے جائیں گے کتنے میسیج کو آپ ریسپون کریں گے کتنے لوگوں سے بات کریں گے اگر آپ کی ویب 25 اوپر جانا بہت مشکل ہے اور پھر آپ کو ویب سوچ پڑتا ہے تو آپ صرف facebook اوپر رہتے ہوئے سکیل اٹھائیں اور اس کو آپ جو ہے فوٹوگرپی وغیرہ کے لیے اپ اٹھائیں اگلا اگلا آیا گئے اٹھائیں اس کو dispatch کرتے مطلب آپ نے ایک دن کے اندر 10 order لیا اگلے دن آپ نے بندہ بیجا مارکیٹ اور بیجا اٹھاؤ 10 order کس طریقے سے dispatch ہوتی چیزیں کس طریقے سے courier کا selection ہوتا ہے کون سا courier select کر نا اس بزنس کو آپ کس طریقے س اٹھومیشن کے اپر لے جا سکتے سکتے اٹھومیشو اور وہ 25 سے 30 percent بھی اس وقت واپس کی میں آپ سے بات کر جب آپ کول کر کنفرمیشن لیتے ہیں پروپر آپ رکھتے اس کے بعد کو بتا رہا ہوں پاکستان کے اندر لوگ شوگل کے اندر بھی آرڈر کر دیتے ہیں اور ایک چیز کو پھر بھی آگے دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ کو ڈسکس کریں انشاءاللہ آگے کہ جو ہمارا ریشو ہے ریٹرن ریشو اس کو کس طریقے سے ہم نیمائز کرنا باگی دوسرا autopilot is بزنس پوسیبل نہیں اگر آپ اپنے موٹ کے اوپر جان سکتا بزنس ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس کے اچھائیاں ہیں اور کچھ برائیاں ہیں اگر ہم فیس بوک پیج کی بات کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم ڈائریکٹ ویب سائٹ جو ہمارا دوسرا موڈل اگر اس کے اوپر جاتے تو ہمارا 1 to 2 پرسن رہتا ہے انویس موڈل اپ سوڑی زیادہ کرنی پڑتی کیونکہ آپ نے ویب سائٹ کے اوپر سٹوک رکھ 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 اچھے خاص اپنے اچھے خاص اپنے دکھانی ہوں گی تو اس کے اپنے لگے سکتی ہے اور نہیں بھی رکھ سکتی اس کی بھی خواری لگے تھوڑا سا آپ پریشان ہوں کہ اچھے بہتر ریزرٹ نہیں مل رہے ٹھیک ہے لیکن ویب سائٹ جو ہے وہ سکیل ہوتا دوسرا ریٹن ڈیشو پہلے میں آپ پتا چکا ہوں کہ ویب سائٹ ڈیشو آتے اس کو بھی ہم منیمائز کر سکتے ٹھیک تو یہ ساری چیز آگے میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور autopilot بلکل اس کے اندر پوسیبل ہے وہ ہم آ جاتے ہیں دراز کے اوپر اس کے اوپر بات کر لیتے دراز دیکھیں بہت کسٹمر ہیں دراز کے پاس اور بہت اس کا اچھا کسٹمر بیس ہے تو دراز کے اندر ہم اس کے لیبیلیٹی کوئی ایشو نہیں ہے مطلب کے فور جیمپل آپ کی ایک پروڈکٹ آپ نے دراز ہوتا جائے گا مطلب اگر آپ دیکھیں تو تقریبا آپ اچھے سے 30 ہزار روپے ایک پروڈکٹ کے اوپر انویس کرتے دراز پہ اور ریٹین کے اندر آپ کو 10 سے 12 13 ہزار روپے آپ اس سے کما سکتے ہیں پروپر جرنی دراز کی وہ میں پروڈکٹ کروں گا اور ایک پروڈکٹ کروں لوگوں کے سامنے اس کو کروں گا اور ایک پروپر پروڈکٹ سٹور کو بیلڈ کر گیا آپ دکھاؤں گا تاکہ آپ جب بزنس کو سٹارٹ کر رہے ہو تو پہلے ہی آپ کے سامنے بزنس کی پوری جرنی موجود ہو اور آپ کو پتا ہو کے کس پوائنٹ کے اوپر کیا ہو گا ٹھیک ہے اس کے بات کمپیٹیشن بہت ہائی ہے آپ کمپیٹیشن کو بیٹ کر رہے بہت ظاہر ہے آپ چیز بیچ رہے ہیں وہ چیز تو ان کو آپ نے بیٹ کر رہے کیسے بیٹ کرتے بہت آسان ہے اور بہت سے طریقوں کو بیٹ کر رینکن کے یہ ساری چیز انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اب ہم اچھائیاں اور برائیاں دیکھ رہے ہیں بزنس کی اس کے بعد آپ کی انوینٹری جو ہے وہ آپ کی ہائی انوینٹری آپ کی جائے گی آپ کو دراز کو اگر آپ دراز پر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو انوینٹری پہلے سے بائی کر نہیں ہوگی کیونکہ ہم فبی ڈی موڈل کے اوپر کام کریں گے ہم خود فلفل نہیں کریں یہی اس کا مزہ ہے دراز کے اوپر کام کرنے کا ہمیں کچھ دراز کے اوپر جو آپ کی گروت ہے وہ تھوڑی سی سلو ہے لیکن کنسسٹنٹ ہے ایک ریگولر گروت ہے اور آپ کی جو ریگولر انکم ہے کنسسٹنٹ ہوگی سسٹینی اوپر اور تھوڑے سی سلو ہوتے لیکن اچھا ہے ٹھیک ہوتا اور دراز کو آپ اپنی ایک facebook کے اوپر بھی آپ کی campaigns چل رہی ہیں بیچے آپ نے دراز پہ ہی ہے آپ کا customer ہے وہ buy دراز سے کرے موڈلہ فبی ڈی اور آپ جو ہے فلفلمنٹ جو ہوگی بائی دراز ہوگی ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا ہم نے صرف مال اٹھا کے دراز کے warehouse پہ رکھنا ہوگا اور ہم نے سارا focus جو ہمارا ہوگا ہماری ranking پر ہوگا کہ ہم دراز کے پہلے پیج پہ پہ کیسے پہ تو یہ آج کے سیشن کا ایک overview تھا اور میں انشاءاللہ ہر دو دن بعد ایک سیشن اپلوڈ کروں گا اس کا اور ایک کر کے ساری چیزیں پھر ہم discuss کرتے چلے جائیں گے اور یہ والا ہمارا سیشن ہوگا جتنے بھی وہ ایک پر برینڈ بیلڈنگ کریں گے اگلہ سیشن ہم کریں گے بارہ نوویمبر کو انشاءاللہ سیشن نمبر ٹو اور پھر آگے سکوڑ سکوڑ کنٹینیو کریں گے